الیکشن کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ کئی سارے پریس کانفرنسز کیے آپ کے ساتھ الیکشن کے حوالے سے بات ہوئی آپ کے ساتھ پری الیکشن میں جو سرکمسٹانسز تھے اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ بات ہوئی ہم نے آپ کے ساتھ اپنے پارٹی کا ویجن شیئر کیا ہم نے آپ کے ساتھ عمران خان صاحب جو حقیقی عوامی لیڈر ہے جو اس وقت اس کی مقبولیت پوری دنیا میں نون ہے اور جس کے جیل میں ہوتے ہوئے بھی حوام نے اس کے نظریے کو سرانکوں پر قبول کرتے ہوئے اتنے تعداد میں جس کی پاکستان کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی ان کو الیکٹ کروایا اور اس کے لیے اب ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ حقیقی جمہوریت کی طرف ہم آگے بڑھے اور ہم دن رات یہ کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے غلامی نامنظور کہ اس لوگن کو اکسپٹ کر کے ہمیں جو منڈیڑ دیا خان صاحب پہ اتحماد کیا اور جن لوگوں کو خان صاحب نے چوس کیا ان لوگوں کو بھی منتخب کروایا اس کے ایک بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے حقیقتاً وہ لوگ جو کرسیوں کے طرف باگے جا رہے ہیں ان کے پاس حوامی منڈیٹ کوئی نہیں ہے وہ سٹولن منڈیٹ ہے ٹرسٹ حوام کا ہمیشہ ارن کیا جاتا ہے وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کرسیوں پہ ہم جانے والے ہیں وہ اٹھانے والے ہیں وہ انفیکٹ اپنے گھر میں ہی یہی سوچتے ہیں کہ عوام کے وہ منتخب کردانمائندے نہیں ہیں اور اگر آپ عوام کے منتخب کردانمائندے نہیں ہیں تو آپ کے پاس وہ ویجن وہ جذبہ وہ استطاعت وہ ایمانداری وہ لگن وہ نہیں ہوتا کہ آپ اس ملک کو آگے لے کے جا سکے ہمارے ملک کو کئی سارے چلنجز درپیش ہے چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ معاشی ہو پاکستان تحریک انصاب خان صاحب اپنے ویجن کے مطابق آگے بڑھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو اکنامی کی ترقی ہو لیکن آپ نے دیکھا ہے آن اناب آئی میپ پروگرام کا اور ایک لیٹر کا بھی ذکر ہوتا رہا ہے ہم نے یہ کلیر کر کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاب خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق خان صاحب کا ویجن ہے پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے اور پاکستان کی ہر ترقی میں ہر ممکن کوشش کریں گے لیکن پاکستان کی عوام پہ کسی کو بھرڈن بننے بھی نہیں دیں گے ساتھی ساتھ جو لیٹر آئی میپ کی طرف جانا تھا جس کا آپ نے بار بار تذکرہ کیا اس سے پہلے ہم اکانومی پہ ایک نظر ڈلوانا چاہتے ہیں اس لیے آج ہمارے ساتھ ہے جو او ایکسپرڈ آپ نے بار بار دیکھا ہے جو آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیں گے اکانومی پہ آئی میپ پروگراموں پہ بھی اور اس کا ایک پولیٹیکل اوئر ویو اور آل انشاءاللہ ہمارے پاکستان تحریکن صاحب کے بھانی چیرمین عمران احمد خان نیازی صاحب کے نامزد کردہ ہمارے وزیرازم کے آپ اس کے لیے نمائندہ عمر عیوب خان صاحب انشاءاللہ آپ کو دیں گے اب میں ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے میں مزید کنٹینیو کروں کہ اکساب آپ کو وہ بتا دے ایک نام ایک پرسپیکٹیو بتائیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں آئی ایم ایف کو اس وقت ایک ہوا کی شکل دکھائی گئی ہے اور یہ بولا گیا کہ شاید آئی ایم ایف کے ساتھ پی ٹی آئی نے کوئی مطلب کوئی ایسی چیز کر دی کہ شاید ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی تو میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اب تک چوبیس پروگرام آئی ایم ایف کے لے چکا ہے پہلا پروگرام انیس سو اٹھاون میں لیا تھا انیس سو اٹھاون سے فاس فوروڈ انیس سو اٹھاسی میں انیس سو اٹھاسی کا ذکر اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ انیس سو اٹھاسی سے پی ایم ایل این اور پی 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 نے بقاعدہ طور پر جو ہے اپنی حکومتیں بنائی انیس سو اٹھاسی سے لے کے دوہزار چوبیس تک پاکستان نے آئی ایم ایف کے چودہ پروگرام دیا جس میں سے صرف ایک پروگرام پورا ہوا اور تیرہ پروگرام نام مکمل رہے جب تیرہ دفعہ پروگرام انیس سو اٹھاسی سے لے کے دوہزار چوبیس تک نام مکمل ہوئے تو اس وقت تو کسی نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ ان کی وجہ سے ملک جو ہے ڈیفولٹ کی طرف چلا گیا نمبر ایک ان چودہ پروگراموں میں بارہ پروگرام جو ہے پی ایم ایل این اور پی 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 نے لیا ان بارہ پروگراموں میں صرف ایک پروگرام پی ایم ایل این نے مکمل کیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام پی 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 نے لیا دوہزار آٹھ میں دس ارب ڈالر کا اور اس کو بھی نام مکمل کیا پھر اس کے بعد دوسرا بڑا آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کی تاریخ میں لیا پی ایم ایل این نے دوہزار تیرہ میں ساڑھے چھ ارب ڈالر کا پی ٹی آئی جب دوہزار اٹھارہ میں آئی تو ہمیں تانے دیے گئے کہ انہوں نے پہلے دن سے آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں نہیں لیا عمران خان نے اس وقت دس مہینے نیگوشیٹ کر کے عالمی دنیا سے دس ارب ڈالر لے کر آئے چین سے سعودی عرب سے یو ای سے اس کے بعد آئی ایم ایف کی کنڈیشن کو نرم کر آیا اور پھر جا کے آئی ایم ایف کا پروگرام لیا عمران خان کا پروگرام بھی ساڑھے چھ ارب ڈالر کا تھا اور اس میں سے عمران خان نے آدھی رقم بھی نہیں لی یہ دوہزار آٹھ سے دوہزار بیس تک واحد حکومت تھی جس نے صرف تین عرب ڈالر آئی ایم ایف سے کرد لیا پی ایم ایل این نے ساڑھے چھئے عرب ڈالر پی 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 نے ساڑھے سات عرب ڈالر اٹھائے اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا کہ پانچ فروری دوہزار بائیس کو آئی ایم ایف نے پی ٹی آئی کو سوہ عرب ڈالر کی کس کی تھی اور ٹھیک اس کے ایک مہینے بعد نو کانفیڈنس مومنٹ آگئی ہمیں یہ بولا گیا کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت اور بجلی کی قیمت کم کر کے پروگرام کو ثبوتاج کیا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے پہلے سوا عرب ڈالر ملنے اور ایک مہینے بعد ثبوتاج ہو گیا اس کے ثبوت تین سے چار دفعہ آئی ایم ایف کے رپورٹس ریویو آ چکے میں کسی ایک ریویو میں ایک لائن بتا دیں کہ آئی ایم ایف پروگرام آئی ایم ایف نے سسپنٹ کیا یہ جھوٹ بولتے رہے پھر پی ایم ایل ای پی ایم ایل ای نے پہلے چار مہینے لگائے مفتہ اسمائل نے پروگرام کو ریوائف کرنے میں تین دفعہ مس کمیٹمنٹ کیا اس کے بعد آگست دو ہزار بائیس کو جو ہے پروگرام واپس سٹارٹ ہوا اور فوراں آتے ہی عساق ڈار نے عساق ڈار اکتوبر میں آئے اور آگست پندرہ تک رہے ایک ریویو مکمل نہیں کر سکے دس مہینے اور عساق ڈار کی ایم ایف مجھے اس لئے پروگرام نہیں دے رہا کہ آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کے میزائل پروگرام پہ کمپرومائز کرنا چاہتا ہے کروانا چاہتا ہے آئی ایم ایف نے لیٹر لکھا تردید کی پھر اس کے بعد دو سوبوں میں الیکشن بھی ہو رہے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس لئے ای سی پی کو فنڈ جاری نہیں کریں کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹ آؤٹ ہو جائے گا آئی ایم ایف نے منع کی ہے آئی ایم ایف نے پھر آکے بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے فائنلی جب یہ فیل ہو گئے تو یہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جون دو ہزار تئیس یہ سب سے امپورٹن چیز ہے یہ آج کی جو ابھی بیریسٹ صاحب بات کریں گے اور عمر صاحب بات کریں گے یہ آپ کی نالج میں ہونی چاہیے بات آئی ایم ایف نے ہم سے رابطہ کیا میں سعودی عرب حج پہ تھا ہم سے رابطہ کیا اس وقت نہ ہم قومی اسیمبلی میں تھے نہ سبائی اسیمبلی میں تھے پاکستان کی تاریخ میں بھی بیس سال سے معیشت کو کور کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئی ایم ایف نے بولا کہ ہم آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں ہمارے بورڈ آف ڈریکٹرز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے کنسنٹ لو اگر پاکستان کو نو ماہ کا پروگرام دینا ہے تو عمران خان کی کنسنٹ ہوگی تو پروگرام دیا جائے گا زمان پاک میں میٹنگ ہوئی جس میں عمر بھائی بھی تھے شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے شاکت ترین صاحب بھی تھے سوا گھنٹے کی میٹنگ میں آئی ایم ایس سے پوچھا کہ آپ یہ پروگرام کیوں دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اگر ہم نے اس وقت پروگرام نہیں دیا تو پاکستان دیوالی ہو جائے گا تو خان صاحب نے کہا تو دے دیں انہوں نے کہا ہمارے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی گائیڈ لائنز ہیں کہ پی ٹی آئی کی کنسنٹ لیں اگر پی ٹی آئی کی کنسنٹ نہیں ہوگی تو یہ پروگرام نہیں ہوگا اس وقت خان صاحب پولٹیکلی دو سو مقدمے ہو چکے تھے بہت چیزیں ہو چکی تھی انہوں نے اس کو سائٹ پہ رکھا پروگرام کی کنسنٹ دی خان صاحب نے پوچھا کہ یہ ایک پروگرام ہے کیا انہوں نے کہا نو مہینے کا پروگرام ہے تین حصوں میں ایم ایف نے کہا کہ نویمبر میں ہمیں حکومت نے کہا کہ الیکشن ہوں گے آئی ایم ایف خان صاحب نے کہا کہ کین یو گارنٹی فری فیر انٹائملی الیکشن تو انہوں نے کہا آخری پارٹ ہے جو جو تیسرا جس میں ہم نے آخری کیس جاری کرنی ہے وہ نئی حکومت کو اسی وقت ملے گی جب نئی حکومت بنے گی یہاں بات ختم نہیں ہوتی نویمبر میں پہلا ریوی ہوتا ہے اس پروگرام کا پہلا ریوی ہوتا ہے آئی ایم ایف پاکستان آتی ہے دو نویمبر کو چار یا پانچ نویمبر کو یہ شاید آپ لوگوں کے لیے آج پہلی دفعہ بات میں میں کر رہا ہوں چار یا پانچ نویمبر کو آئی ایم ایف نے پھر پی ٹی آئی سے رابطہ کیا اور بولا کہ آئی ایم ایف کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی ریکوائرمنٹ ہے آپ لوگوں سے ملنے کی میں نے جو ہے پیغام بھی جوایا کہ جی اس وقت تو عمران خان صاحب جیل میں نہیں تھے اب وہ جیل میں ہے اور باقی لیڈرشپ ہائیڈنگ میں ممکن نہیں ہو سکتا انہوں نے پندرہ نویمبر کو ریویو مکمل کیا جس کی کس ساتھ دسمبر کو جاری ہونی تھی وہ جاری نہیں ہوئی بورڈ آف ڈیریکٹرز نے کہا جب تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے نہیں ملیں گے اس وقت تک یہ آگے کس نہیں چلے گی پھر ہمارے بریسٹر صاحب ان سے ایک انفارملی ملے اور یہ بھی شہد میڈیا میں ڈسکلوز ہوئی ہوگی بات اس کے بعد یارہ جنوری کو کس جاری ہوئی اگر یہ پی ٹی آئی جون میں تعاون نہ کرتا اس وقت عمران خان صاحب اور دسمبر میں یہ نہ ملتے تو یہ پروگرام کو سپورٹ نہیں ملتی اب رہ آخری حصہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو سارے لیٹر کی بنیاد ہے کہ انہیں نے یہ کہا تھا کہ جب منڈیٹڈ گورنمنٹ آئی گی تو اس کو جو ہے ہم علاو کریں گے اس کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کریں گے اب ہمیں یہاں لگتا ہے کہ جو یہ سارا کچھ ابھی عمر بھائی بھی بتائیں گے کہ یہ الیکشن اور آپ لوگوں سے بھی ڈھکی چکی بات نہیں ہے وہ بات ہم نے آئی ایم ایف کو ریمائنڈ کرانی ہے آخری میں صرف میں آپ کو ایک صرف موڈیز جو پاکستان کی ریٹنگ ایجنسی پاکستان کی ریٹنگ کرتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کل اس کے صرف آپ دو جملے سن لیں پھر اس کے بعد میں عمر بھائی آپ کو ہینڈ آور کروں گا موڈیز یہ کہتا ہے کہ پاکستان there is a high uncertainty around the newly elected government willingness and ability to quickly negotiate new programs soon the forthcoming coalition government electoral mandate may not be sufficient strong to pursue the difficult reforms that will likely to require that will likely to earn the successor program یعنی کہ نیا پروگرام کو earn کرنے کے لیے نئی government میں بھی کوئی capacity نہیں ہے ایک سرے آپ کو بات بتا دوں کہ یہ پروگرام جو ابھی چل رہا ہے یہ تیس مارچ کو ختم ہوگا آج سے ایک مہینہ ایک دن بعد اور اس کے بعد نیا پروگرام شروع ہوگا جس کے بارے میں ہم نے آئی ایم ایف سے بات کی ہے over two more one شب بسم اللہ الرحمن الرحیم حواظین اتران بہت شکریہ میں بڑی مقتصراً بات کروں گا کیونکہ ہیڈ لائنز ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہو جائیں گی اور آپ کو سکتا کریں گا سب سے پہلی چیز میرے کالیگز نے آپ کے سامنے پاسے مندل رکھ دیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کہاں پہ تھی کیسی چل رہی تھی اور آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ کے سامنے میرے ساتھ کی مزمل صاحب نے بھی ڈیٹیلز دے دیئے ہیں سب سے پہلی بات پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے بانی چیئرمن جناب وزیراعظم عمران خان صاحب اور ہماری پارٹی کسی صورت بھی پاکستان کی معیشت کا پیہ چلنے سے اسی قسم کی رکاوٹ نہیں بننا چاہتی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی پیہ تیزی سے چلے اور کسی قسم کا بھی آئی ایم ایف کی فسیلیٹی میں رکاوٹ پاکستان تحریک انصاف نہ کبھی بنی ہے نہ بنے گی